ایک ایسی لڑکی جس کی بہن اپنے سسرال میں ایسا سلوک کر رہی ہے جو کہ سسرال اس کی خالہ کا بھی گھر ہے اس کی بڑی بہن تمہارے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے گی آپ کو تو اسے منانے کے لیے جانے ہی نہیں چاہیے تھا تو تم کیا چاہتے ہو تمہارا بھائی جھک جائے اس کے سامنے غلطی یہ نہیں کی ہے نا تو مافی مانگنے بھی انہیں ہی جانا چاہیے آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ مجھ سے مافی مانگتے ہوئے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے آپ یہاں تک چل کر آگے میرے لئے اتنا ہی کافی ہے ہاں کچھ کبری اسی ہفتے نکاح کا کہہ رہے ہیں وہ نوک نکاح ہاں عبیت کے واپس باہر جانے کا وقت ہو رہا ہے نا تو وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پہلے نکاح ہی ہو سانسوں کو میری کلا مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹھایا موسیقی 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 مگر خیر قسمت کے کھیلیں باہر جانا ناجیہ کی قسمت میں تھا تمہاری نہیں اُبیت کرشتہ میں تمہاری نہیں لے کر آئی تھی مگر جب تمہارے گھر آئی تو پتہ چلا تمہاری مانے تو تمہاری شادی گردی میں نے تو کہہ دیا کمرسل ارے کیا جندی تھی چھوٹی کو بیانے کی اسلام علیکم امیر چھوٹی نے آپ سے بات کرتا سمیریت ہے بات کرنی آپ سے چند پہ آتھے دو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے شازمہ بتاؤ تو سہی بتائیں کی تو آپ مجھے کیا اُبیت کا رشتہ میرے لیے آیا تھا ہاں میرے نہیں آیا تھا تو نازیہ کا کیوں رشتہ کروا دی آپ نے تمہاری شادی ہو چکی تھی تو اس لیے میں نے نازیہ کی بات کر لی اٹلیسٹ آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا کیا ہو گیا شازمہ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں نازیہ کے رشتے کے لیے کس قدر پریشان رہتی تھی اسی ٹنشن میں نکل کیا ہوگا میرے دماغ سے اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کیا اُبیت کا رشتہ تمہارے لیے آیا تھا یا نہیں تم اپنے گھر میں خوش ہو شادی شدہ ہو اور تمہیں کیا چاہیے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے تھا موسیقی میرے دارے پڑائے کیوں نہیں کریں نہ ہی میسیج کو زواب دے رہے گے ارے یار تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو میں کب سے ڈونڈ رہا ہوں تمہیں چلو زہر میں اس ساتھ کیٹنگ والے وہ دیکھیں کھانا لگوانا ہے جردی ہو شازمہ یہاں اکیلی کھڑی کیا کر رہی ہو چلو آو اُبیت اور نازیہ کو مبارک بات دے دیں موٹ نہیں یہ میرا اس میں موٹ کی کیا بات ہے تمہاری بہن کا نکاح ہو رہا ہے چلو آو آجا اسلام علیکم مالکم اسلام بہوگرچولیشنز تینکیو تینکیو ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے آپ کی سالی ہیں یہ اور میری گھر والی شازوا اچھا تو آپ ہے شاز میں جی آپ کو تو بہت افسوس ہو رہا ہوگا نا مجھے دیکھ کے ایکچلی ان کا رشتہ بہلے میرے لیے آیا تھا جب ان کی بہن کو پتا چلا کہ میری شاتی ہو گئی ہے پھر انہوں نے سوچا کہ نازیا کا رشتہ لے لیتے ہیں اچھا تو مجھے 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 کہ آپ کی جگہ نازیہ میری بی 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 بھی ایویز نیسے مجھے شکریہ زشان مجھے زشان آپ کیا ہاں کیوں آگئے یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا شاہسما سہجما سوچ سمجھ کر بات کیا کر اندازہ ہے تمہیں کتی آکورڈ سیچویشن ہو گئی تھی میری ان کی سامنے اور ہمارا نہیں کسی کا نہیں کم سے کم نازیہ کئی خیال کر لیتی ابھی نکاح ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے اس ورکس سے اس کا ایسا کیا کہتی ہاں میں نے جو آپ چھوٹی سی بات کتنا ایشو بنا رہے ہیں چھوٹی سی بات ہاں چھوٹی سی بات مزاد کر رہی تھی میں اور جہاں تک نازیہ کی بات ہے نا وہ میری نیچر بہت اچھے دریقے سے جانتی اسے مائن نہیں کیا ہوگا اور آپ بھی مجھ سے نراز مت ہو مزاد کیا تھا میں بہت برا مزاد موسیقی 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 آپ کیسے میں بلکل ٹھیک فیٹ اور بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل چھا ہوا کس سوچ پہ پڑ گئی کچھ کہنا چاہتی ہو ہاں وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ابو سے آکے بات کریں گے میری جاپ کے لیے اوہ ہم سو سوری میرے میری جین سے ہی نکل گیا اور شادی کے بات تو بلکل ہی بھول گیا ہاں اچھا خیر میں مامو سے بات کر لوں گا بلکہ میں اب بھی بات کر لیتا ہوں بات کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ہے کہاں وہ ارے وہ رہے امی کے ساتھی ہیں میں بات کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے نہیں اب بھی آپ بات مت کریں آپ جانتے تمہیں ابو کے نیچر کے بارے میں بتانے وہ یہاں اس وقت کیسے ریاکٹ کریں انہیں کئی برا ہی نہ لگ جائے آہاں یہاں رائٹ ایسا کریں گے کسی دن آپ فرصت نکال کے گھر آ کے بات کیسے گوڑ آئیڈیا پھر میں یہی کرتا ہوں کسی دن گھر آتا ہوں اور مامو سے بات کرتا ہوں لیکن پھلیز ایک کام کرنا ہم کال کر کے یاد دلا دینا ایسا نہ ہو میں پھر سے بھول جاؤ ضرور پھر کرتے ہیں بات ٹھیک کیا موسیقی 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 گھب رہا کیوں رہے ہو بہن ہوں تمہاری میں کیا بات ہے ابا یہی سوچ کر دے ہوں سب میں دل کی بات کر رہا ہوں بارنا اپنے موز سے کرنے والی بات ہے نہیں اب دیکھو نا ہاندان کی ساری رنگیوں کی شادی ہو رہی ہیں لیکن میری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ آیا ہی نہیں میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور گزردے دن کے ساتھ میری فکریں بڑھتی جارہی ہیں سمجھ میں نہیں جا رہا کسے کیا کہوں کسے کیا نہ کہوں کسے بات کروں کسے نہ کروں آپا اگر کمر اپنے دائم کے لیے میری سونیا کا ہاتھ مانگ لے تو میری ساری پریشانیہ دور ہو جائیں گی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی تم بات کرو درہ کمر سے دیکھے ماچت میں کیسے بات کر سکتی کیوں نہیں بات کر سکتی ہو تم ہم تینوں میں سب سے بڑی ہو اور پھر تم کمر کی بیٹی کے ساس بھی ہو تمہاری بات کیسے رت کر سکتی ہو کبھی نہیں رت کرے گی تمہاری بات ماچت یہ مناسب نہیں ہے دیکھو یہ ساری زندگی کے فیصلے ہیں میں اس پر پریشانیہ نہیں ڈال سکتی اس طرح آپ نے اس پر پریشانیہ کرنے والی بہن سی بات ہے اب مشکل وقت میں بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دائم کا رشتہ اس سے بہنے کی تو کرنا ہے نا تو پھر میری سونیا میں کیا خرابی ہے نیک سیرت ہے پڑی لکھی ہے دھونکے دیکھ لیں کمر ایسی لڑکی نہیں مل سکتی اس کو تم نے اپنے بیٹوں کی دفعہ تو میری سونیا کے بارے میں سوچا نہیں اب کمر اس کم اس کا رشتہ کروانے میں تو میری مدد کرو تو بھائی صحیح باتی جی ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ اس کا رشتہ کہیں ہوں ماجد کیوں نہیں چاہوں گی میں تو پھر سمجھاؤ نا کمر کو اگر بھائی کی بیٹی کو بہن نہیں لے گی تو پھر اور کون لے گا پھر اچھا ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گی لیکن صرف بات کروں گی فورس نہیں کروں گی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بات کر کے تو دیکھو درہ خالا جان مامو آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں فیملی ٹیبل پر کھانا لگ گیا آجائیں پلیز ٹھیک ہے بٹا ابھی آرہے ہیں ابھی آئیے پلیز آئیے آجائیں دیکھو آبا ایسا زمیتہ لڑکا ہے اگر میری سونیا کی شادی دائم سے ہو جائے تو میری سارے فکرے سارے پریشانی دور ہو جائیں گے تم بات تو کروں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہی ہوں اور کہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تم بیچ میں نہ بولو سمجھیں اور تم بھی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو وہ لڑکی اس گھر کی بہو کبھی بھی نہیں بن سکتی تو باری بیوی میں اپنی پسند سے لے کر آوں گے تو بات چھ گے تو بات چھ گھر کی بھی نہیں ہے مجھے تو مجھے تو ایسے کیا دیکھ رہا ہے تم نازیہ کے رشتے پر خوش نہیں ہو خوش ہوں بلکہ بہت زیادہ خوش ہوں میں بلا اپنی بہن کی خوشی میں کیوں نہیں خوش ہوں گی بس تھوڑا سا پریشان بھی ہوں وہ لوگ بظاہر تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کی کچھ باتیں بہت عجیب سی ہیں جیسے دیکھیں رشتہ تو وہ میرے لیے لانے والے تھے لیکن میں نے تو فوریڈ انکار کر دیا تو نازیہ کے لیے لے آئے اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک دکان میں جاؤ ایک کپڑا پسند آئے کپڑا نان ملے تو بولو دوسرا کپڑا دے تو بھائی رشتہ ہوگے پھر بعد میں نکاح کیلی فورس کرنے لگے آپ کو یہ سب کچھ مشکوک نہیں لگ رہا کیا ہم نیگٹیف کیوں سوچ رہے ہو دائم ہے اس نے انویسٹیکیشن کروائی تو ہے بھائی کو تو آپ چھوڑ دے مجھے تو اس بات پر بھی داؤٹ ہے کہ انویسٹیکیشن کروائی بھی کیلی کروائی وہ تو کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ نازیہ پی کے شادی اور انسا نمبر آئے مجھے لگتا ہے کہ ان کے دوست نے کچھ بھی اس رشتے خلاف ان کو بتایا ہوگا انہوں نے امی ابو کو نہیں بتایا ہوگا کہیں وہ انکار نہ کرتے شازمہ تم کچھ زیادہ ہی غلط سوچ رہی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو تمہاری غلط فہمی ہو جب میرا وہم حقیقت بن کے سامنے آئے گا سر پکڑ کے سب روئنگ ہے چھوٹی سیدھے باتیں موں سے نکال رہی ہو اب تو نکاہ ہو چکا ہے دعا کرو سب خیریت رہے دے تو دکھ کے نکاہ ہو چکا ہے چلا کہہ رہی ہو تم کچھوں سوانڈا کیوں مجھے تو یکین ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے نکابی ہو کے ہیں اچھا باقی میں اس میں یکین نہ آنے والی کونسی بات ہے 9-4 تیس لکھو چپنے چلدی چلدی میں ہوا نا اس لئے کہہ رہے it's all about luck we clicked instantly اور سچ پوچھو تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر مجھے باقی میں رڑکی پسند آتی اور میں پاکستان سے شادی کر کے ہی بابس جاؤں گا اوپیت آپ سے ایک بات پوچھوں ہاں پوچھو آپ کو مجھ میں اسے کیا اچھا لگا کہ آپ نے ہورن شادی کا فیصلہ کر لیا مجھے آپ کو مجھے ہورنشتی 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 روانشتی نیو ہورنشتی ہورنشتی جو آپ تو مجھے تک اچھا میری بات چھوڑو یہ بتاؤ کہ what do you like about me آم سوچنا پڑے گا سوچ لو سوچ لو لیکن اچھا جواب ہونا چاہیے نہیں تو میں ایک ٹیپیکل ہزبن بن جاؤں گا مجھے بھی برا لگ سکتا دماغ خراب کر دیا ہے میرا جب رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو یہی محلے کی عورتیں سوال پوچھ پوچھ کر میرا دماغ خراب کر رہی تھیں اور اب جب رشتہ ہو گیا ہے تو بھی سوال کر کر کے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے رے چھوڑو بے ہم دنیا کا کہاں نہیں باتیں بلانا ہے ساللہ کا شکر کرو کہ ہماری یہ مشکل آسان ہوگا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دائم کے لیے بھی لڑکی دیکھنا شروع کر دو تاکہ لگے ہاتھوں ہم اس سمتداری سے بھی سبک دوش ہو جائیں ویسے تو وہ دونوں بہنوں سے بڑا ہے اصولی طور پر پہلے اس کی شادی ہونی چاہیے تھی کس سمانے کی باتیں کہہ رہے ہیں آج کل تو لوگ لڑکیوں میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھتے جس کا رشتہ مناسبہ اس کو بیعا دیتے ہیں آپ لڑکے کے لیے بات کر رہے ہیں اور ایسے بھی وہ بھائی ہے بھائی بہنوں سے پہلے گھر بساتے بلکل نہیں ججتے ہاں لیکن اب تو دونوں بہنوں کا گھر بس گیا نا یہ بھائی تازیہ کی رخصت ہی تو ہو جانے دے اسے امریکہ تو چلے جانے دے پھر دیکھ لیں گے دائم کے لیے بھی کچھ یعنی تمہارا مزید دو تین سال تک کوئی ارادہ نہیں کیا ہوگیا آپ کو کیوں دائم کی شادی کے پیچھے پڑ گیا اس کی کونسی عمر نکل رہی ہے اور ویسے بھی لڑکے تو تیس چالیس سال کے بھی ہو جانا تو بھی اچھی بہترین لڑکی مل جاتے ہیں اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ لڑکے کو بڑا کر کے اس کی شادی کی جائے لوگ کیا کہیں گے کہ ہم بیٹے کی شادی کر رہے ہیں نہیں چاہتے اکیلے ہی اسی کمائی ہڑپ کرنا جا رہے ہیں ابھی کوئی لیکچر دی رہا تھا کہ دنیا کا تو کام ہی ہے باتیں بنانا اب میں کیا کروں دنیا کے ڈر سے اپنے بیٹے کی شادی کر دوں جلد بازی میں بھائی میرے ایک لوتا بیٹا ہے میں دل کے سارے ارمان پورے کروں گی بڑی دیکھ بھال کے دلن لاؤں گی میں اس کی امی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے ارمان پورے کری مجھے آپ پورے کرنی ہے زوریüne موسیقی 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 ہر کس نہیں تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو مجھے وہ لڑکی بلکل پسند نہیں بہت ہی بدلیہاز اور بدتمیز لڑکی ہے وہ تم نے سوچا کہ ایسے کہ میں ایسی کسی لڑکی کو اپنے گھر کے بہو بناوں گی آپ کو کوئی غلط ہے امی ہوئی ہے امی ریدہ ایسی بلکل نہیں ہے ہاں میں مانتا ہوں تھوڑی ساب بہت ضرور ہے لیکن بدتمیز ہرگز نہیں ہے بند کر تو اس کی وقال سمجھے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں ان دفتروں میں کام کرنے والی لڑکیوں کو یہ کیسی ہوتی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں دفتر میں کام کرنا کوئی جرم نہیں ہے میری نظر میں یہ جرم ہے سن لیا تم نے جرم ہے میری نظر میں یہ لڑکیاں جو دفتروں میں کام کرتی ہیں نا ان میں کوئی شرم ریاں باقی نہیں رہتی ہیں اور چہرے پر پکپن الگ آجاتا ہے میں سچ کیا رہی ہوں آپ سے یہ بتاؤ ہمارے خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے دفتروں کی ایسے خواب چھانی ہے اور میں ایسی کسی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بننے بھی نہیں دوں گی سمجھے پلیز امی کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ کی اپنی دو بیٹی آئے اور آپ کسی اور کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی باتیں کروئے کیسے سکتی ہیں بس بس چپ رہا مجھے اچھی طرح سے پتا ہے میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہی ہوں اور کہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تم بیچ میں نہ بولو سمجھیں اور تم بھی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو وہ لڑکی اس گھر کی بہو کبھی بھی نہیں بن سکتی تو باری بیوی میں اپنی پسند سے لے کر آؤں گے اندیکس فائنل سمجھے تو امی امی بری پاک سے سنے امی پلیز مجھے چاہے نہیں پینے تھوڑے سنگوٹ ڈالگو تھوڑے ڈالنا مٹا باتہ نہیں ہے شازمہ کو کیا ہوا ہے سارا دن کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی لگتا بہت تھک گئی ہے ہاں جیسے کل نازیہ آپی کے نکا کے ساری ارینجمنٹس انہوں نے کیا ہوں اچھا جاؤ جا کر اسے بلا کر لاؤ باتہ نہیں گوچاری نے صبح سے کچھ کھایا ابھی ہے کہ نہیں کھایا ہے امی اب وہ کوئی بچی تو نہیں ہے نا جب بوک لگے گی کھا لے گی بچی نہیں ہے لیکن اس گھر کی بہو تو ہے نا بیٹا اور اپنی بہو کی چھوٹ چھوٹی باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تاکہ انہیں اپنا پین محسوس ہو اکیلا پین محسوس نہ کریں وہ ارزا آپ دونے تو بہت لکھی ہے پڑنا آج کل کے زمانے میں ایسی ساس کہاں مرتی جب زیادہ باتیں مت بناو جا کر اسے بلا کر لاؤ لے لے آپ کی لائٹلیا آگئی آو آو بیٹا آو میں تمہارا ہی پوچھ رہی تھی تبیت تو ٹھیک ہے نا تمہاری ہاں سارا دن کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی نہ صوبہ ناشتہ کیا نہ دوپیر کا کھانا خالا وہ تھکن بہت ہو گئی تھی اس لے سو رہی تھی اچھا اب نیت پوری ہوگی نا تھکن دور ہو گئی کھ نہیں چلو کچھ کھا لو امی میں ترہا فان کو دیکھ لوں لگتا بھابی کو میرا آنا اچھا نہیں لگا کسے کس کا آنا اچھا نہیں لگا کچھ نہیں وہ بس آپ کی بھابی کو میرا آنا اچھا نہیں لگا جب سے میں آئی ان کا موں بنا ہوئے بہت ہی افسوس میں لگ رہی ہے وہ میری واپسی پہ نہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے امرین ایسی نہیں ہے تم غلط سمجھ رہی ہو اسے کچھ غلط ہوتا ہے تو غلط محسوس ہوتا ہے خالا ورنہ میں بچی تھوڑی ہوں کہ خود ہی محسوس کر کے بیٹھ چاہوں ابھی آپ نے خود دیکھا میرے آتے ہی اٹھ کے چنے گئی جیسے میرے ساتھ بیٹھنا بھی گواہ رہا نہ ہونے ہر انسان اپنے روئیے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ بھاوی تمہیں ایک نور کر رہی ہیں تو تم بھی ان سے دور رہو اسی میں تمہاری عزت ہے امیت افان بھائی کی پروڈکشن بلکل صحیح تھی اس شادی کے بعد ہمارے گھر کا محاول خراب ہو گیا کون تھا یہ فہد فہد کان رشتہ ہے اس کا جواب لینے آیا تھا تم نے کہا سلال تو ابھی کچھ نہیں کہا ہے پر شاید جل جواب دینا ہوگا تم نے سوچا کہ ایسے کہ میں ایسی کسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناوں گی بہت ہی بدلے ہاتھ اور بدتمیز لڑکی ہے وہ وہ لڑکی اس گھر کی بہو کبھی بھی نہیں بن سکتی تو باری بیوی میں اپنی پسند سے لے کر رہوں گی سمجھے تو موسیقی 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 تو کیا حال ہے پھر آپ بتائیے بیٹھا تم جانتے تو وہ اپنی ماں کو وہ صرف اپنی منمانی کرتی ہے کسی اور کی نہیں سنتی تو تم ہی تھوڑا سا سمیداری سے کام لے لو میں نے ایسی کونسی غلطی کر دی ہے ابو جو آپ بھی مجھے ہی سمجھا رہے ہیں آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شادی زندگی بھر کا معاملہ ہے جس میں دو لوگوں کی خوشیاں میٹر کرتی ہیں اور آپ زورز رپردستی سے شادی کرا بھی لیں تو اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے ایر چھوڑے پتہ نہیں آپ سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں کر تو آپ بھی کچھ نہیں سمجھ موسیقی 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 ابو آپ کا ناستہ تھندہ ہو رہا ہے موسیقی 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 پوچھلا گیا تو ناشتہ نہیں کیا اس نے سب ڈرامے ہیں وہ سمجھتا ہے ایسی حرکتیں کر کے مجھے بلیک میل کر سکتا ہے یہاں بلیک میل لاؤ لیکن اپنے بیٹے کی محبت میں ہی مان جائے وہ فاکی بہت پسند کرتا ہے اسے انسان دنیا میں ہزاروں چیزیں پسند کرتا پر یہ ضروری نہیں کہ ہر پسند دیدہ چیز اسے حاصل بھی ہو جائے سمجھیں اب بلاوجہ جوان بیٹے کی اکھشی میں رکاوٹ بننا دیز ضروری نہیں ہوتا کمرل نے سابق کرنا وہ یہ تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی اگر تمہیں اس لڑکی کا نوکری کرنا پسند نہیں ہے تو اسے منع کر دینا بعد میں نہیں کرے گی وہ جوب بہت ساری لڑکیاں شادی کرنے کے بعد نوکری چھوڑ دیتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا پکڑانا بات اس لڑکی کی نوکری کی نہیں ہے مجھے وہ ایسے ہی پسند نہیں ہے دیکھو زندگی دائم نے گزارنی ہے اور وہ لڑکی اسے پسند ہے پھر یہ بات سنیں آپ چاہے کچھ بھی کہیں لیکن میں اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر ہر گیز نہیں جاؤں گی دیکھو کمرل نے سابق جوان اولاد کے ساتھ خام خواہ زد باننا جھی بات نہیں اٹھی ورنہ اپنا گھر برماد ہوتا اور اگر تو رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر نہیں گئیں تو میں خود چڑا جاؤں بھاما اب تم سوچ لو کہ تم میں کیا کرنا سانسوں کو میری کلا مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹھایا